بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس لیکچرم میں ہم نے مختلف اوبجیکٹس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی جیسے کہ ایکٹیف ونڈو، تاسک بار، ڈیچٹ اپ وغیرہ لیکن آپ نے یہ اوبزرف کیا ہوگا کہ ہم بار بار کچھ ورڈز کا استعمال کر لیا تھے which is a icon یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر یہ icon ہوتا کیا ہے تو ڈیر فرنس آج ہمارا تمام فوکس اسی چیز پر رہے گا کہ icon ہوتے کیا ہیں ان کی types کون کونسی ہوتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم practically بھی ان icons کو create کرنا سیکھیں گے اور ان icons کی details دیکھیں گے تو آئیے پھر start کرتے ہیں کہ what is an icon یعنی icon کیا ہوتا ہے the icon is nothing but a graphical representation of an element یعنی کسی بھی application یا کسی بھی folder کو پہچاننے کے لیے جب ہم اسی application کے کام کے مطابق کوئی تصویر اس پر لگاتے ہیں اور پھر وہ تصویر ہی اس application کی نمائندگی کرتی ہے تو اس کو اس application کا icon کہا جاتا ہے for example آپ کے موبائل میں facebook ایک application ہے تو آپ کبھی بھی search box میں facebook نہیں لکھیں گے بلکہ آپ کے موبائل میں جہاں تمام applications پڑی ہیں ہاں سب سے پہلے facebook کا icon تلاش کریں گے اور اسی icon پر click کر کے facebook کو open کریں گے which means کہ اسی چیز کو icon کہا جاتا ہے جس سے اس application کی پہچان ہو سکے تو the icon is nothing but a graphical representation of an element تو دوستو بلکل ایسے ہی آپ کے computer میں بھی تمام applications کو کسی نہ کسی icon سے represent کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ہر ایک application کے لیے اس application کے نام کے ساتھ اس کا icon بھی نظر آ رہا ہے اور یہ icon ہی اس application کی نمائندگی کر رہا ہے اگر کوئی doll سے related game ہے تو اس کا جو icon ہوگا وہ doll جیسے ہی ہوگا اگر کوئی microsoft word کی application ہے تو اس کا icon بھی documents related ہوگا اور friends آپ کے computer system میں پانچ طرح کے icons use کیے جاتے ہیں یعنی icons کی پانچ کس میں آپ کی computer system میں use کی جاتے ہیں number one is system icon then application icon the next one is shortcut icon document icon and the last one is disk drive icon تو آئیے سب سے پہلے system icon کی بات کرتے ہیں تو تو system icon اس طرح کے icons ہوتے ہیں جو کہ آپ کے computer system یعنی آپ کا computer system آپ کو provide کرتا ہے during installation یعنی جب آپ windows کو install کرتے ہیں وینڈوز کچھ applications وینڈوز میں بھی آپ کو provide کی جاتی ہیں جیسے کہ calculator calendar my computer these cycle bin تو ایسی applications جو کہ windows آپ کو provide کرتی ہے windows آپ کو پراہم کر رہی ہوتی ہے ان applications کے icons کو system icon کہا جاتا ہے اور ان کو آپ خود سے delete نہیں کر سکتے نہ ہی ان کو خود سے create کر سکتے ہیں اب آئیے میں آپ کو اس کی practical implementation دکھاتی ہوں دوستو یہ ہے desktop اور یہاں top پر آپ کو 2 icons نظر آ رہے ہیں تو یہ کہلائیں گے system icon کیونکہ یہ icons windows نے آپ کو provide کی ہیں جیسے طرح اگر آپ start button پر click کریں گے جیسے کہ میں نے start button پر click کیا تو مجھے c کے alphabet کے نیچے کچھ اور icons دکھ رہے ہیں جیسے کہ calculator calendar camera اور یہ applications آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کے icons بھی تو یہ بھی system icons کہلائیں گے کیونکہ یہ system نے آپ کو provide کی ہیں دوستو آپ ان icons میں changing بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ بھی decide کر سکتے ہیں کہ کون سے icon آپ کو desktop screen پر نظر آئیں کون سے نہیں نظر آئیں تو اس کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ setting کر سکتے ہیں اگر system icons کی بات کرتے ہیں تو آپ right click کریں گے پرسنلائز پر جائیں گے جب آپ پرسنلائز پر جائیں گے تو ایک window کھلے گی جس کے اندر ترہ ترہ کے options آپ کو نظر آئیں گے تو آپ themes پر click کریں گے اور themes پر click کرنے کے بعد جب آپ اس window کو scroll کر کے نیچے آئیں گے تو آپ کو related setting کے نیچے desktop icon setting کا ایک option نظر آئے گا آپ اس پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور window آپ کے سامنے کھلے گی desktop icon setting کے نام سے اب یہاں پر آپ کو system icons بتا رہا ہے جیسے کہ computer ایک system icon user file ایک system icon network recycle bin اور control panel یہ تمام system icons ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ icons آپ کی desktop screen پر show ہو یا پھر نہ ہو تو اس کے لیے آپ یہاں پر click کریں گے جب آپ یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر ایک tick mark آ جائے گا اور tick mark آنے کے بعد آپ یہاں پر apply اگر جیسے میں یہاں پر network پر click کرتی تو network پر جیسی میں نے click کیا تو یہاں پر option جو ہے apply کا active ہو گیا ہے اور دوسروں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ابھی network کا آپ کو کوئی icon نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی میں نے یہاں پر اس کو tick mark کیا اور یہاں پر apply کر کے ok کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا ایک system icon network create ہو گیا ہے تو دوسروں اس طریقے سے آپ system icons desktop کی screen پر show بھی کروا سکتے ہیں اور hidden بھی سکتے ہیں تو دوسروں یہ تھا system icon اس کے بعد جو next icon وہ ہے application icon دوسروں application icons اس طرح دوسروں کی اور یہاں آپ کو third number پر ایک icon نظر آ رہا ہے any decks کے نام سے تو یہاں میں نے ایک software install کیا اور اس software کو install کرنے کے بعد desktop پر اس طرح کا icon create ہو گیا یہ کہلائے گا application icon اب اب جب آپ اس پر right click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ آپ کو delete option بھی دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر right click کیا تو ایک list کھڑ گئی اور اس نے مجھے ایک option دیا ہے delete کا which means کہ آپ ان icons کو delete بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے خود create کی ہیں user نے خود create کی ہیں تو user ان کو delete بھی کر سکتا ہے جبکہ system icon میں وہ ہمیں delete کا option نہیں دیتا فلزہ پر یہ recycle bin ہے کیونکہ ایک system icon ہے اور جب میں right click کروں گی تو یہاں پر اس نے مجھے کسی قسم کا delete کا option نہیں دیا لیکن دوستو یہاں پر delete کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے computer سے اس application کو uninstall کر رہا ہے بلکہ یہاں سے یہ صرف desktop screen سے اس folder کو remove کرے گا uninstall نہیں کرے گا تو لوگوں کو یہ اکثر confusion ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے delete کریں گے تو ہو سکتا یہ software ہی ہمارے computer سے delete ہو جائے ایسا نہیں ہے جب تک آپ control panel پر نہیں جائیں گے programs and features کے اندر جا کر programs کو uninstall نہیں کریں گے تب تک آپ کے computer سے کوئی بھی application کوئی بھی program uninstall نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو next icon ہے وہ ہے shortcut icon دوستو shortcut کے معنی ہوتے ہیں مختصر راستہ یعنی سب سے چھوٹا ایسے ہی آپ کے computer میں بہت سی applications ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کو آپ بہر بہر استعمال کرتے ہیں اسی لیے آپ ان applications کو اپنی desktop screen پر رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ فورا ان کو access کر سکیں اس طرح کے icons کو shortcut icons کہا جاتا ہے جن کو آپ اپنی آسانی کے لیے خود سے desktop screen پر place کرتے ہیں اور ان icons پر آپ کو ایک تیر کا نشان بنا ہوا نظر آئے گا جو کہ یہ بتائے گا کہ یہ ایک shortcut icon ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ lower left corner پر یعنی اس طرح کے left side کے نیچے کے جانب آپ کو یہ ایک تیر کا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ کا icon ہے یہ shortcut icon ہے اب آئیے اس کو practical ہی دیکھتے ہیں دوستو اس وقت screen پر آپ کو ایک icon نظر آ رہا ہے fourth number پر hand break کے نام سے جو کہ ایک shortcut icon ہے کیونکہ اس پر تیر کا نشان بنا ہوا ہے اور میں اب یہاں سے direct اس پر double click کر کے اس کو کھول لوں گی تو جیسے ہی میں اس پر double click کروں گی یہ icon sorry یہ software کھل کر میرے سامنے آ جائے گا یعنی یہ ایک shortcut طریقہ ہے میرے لیے اس icon کو اس application کو کھولنے کا لیکن اگر یہ shortcut icon یہاں موجود نہ ہو تو پھر میں اس کو کیسے open کروں گی تو یہ دیکھئے for example یہ shortcut icon موجود نہیں ہے میں نے اس کو یہاں سے delete کر دیا اب اگر مجھے اس software کے پاس جانا ہے تو میں کیسے جاؤں گی تو دوستو سب سے پہلے میں my computer میں جاؤں گی اس کے بعد local disk c میں جاؤں گی اس کے بعد program files میں جاؤں گی اور program files کے اندر میں سب سے پہلے اس software کو ڈھونڈوں گی کہ اس software کے folder کو ڈھونڈوں گی تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے hand break یہاں پر جب میں اس پر click کروں گی پھر دوبارہ سے اس کے اندر کئی files آئیں گی تو جو اس کا icon یعنی آپ کی application کا open کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں search کرنے کے بعد مجھے یہ icon نظر آ رہا ہے جب میں اس پر click کروں گی یعنی double click کروں گی تو یہ icon میرے سامنے یہ software میرے سامنے کھل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن friends جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بڑا ایک راستہ ہے آپ کیوں کسی بھی software کو کھولنے کا پہلے آپ my computer میں جائیں then local days program files پھر اندر میں سرچ کریں بہت ساری files میں اپنے اس software جس کو آپ کو open کرنا ہے پھر اس کے جو folder میں سے بھی کئی files ہوں گی اور ان files میں سے search کر کے آپ کو اپنا مطلبہ software open کرنا ہے تو دوستو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آسانی کے ساتھ اس کو صرف ایک سنگل click کے ذریعے اس اپنے software کو open کر سکوں تو جی ہاں اس کا ایک آسان طریقہ ہے اور وہ ہے وہ طریقہ کہلاتا ہے شوٹ کر طریقہ تو آپ کو بس کرنا کیا ہے آپ سب سے پہلے اس آئیکن پر جائیں گے right click کریں گے اور جیسے ہی آپ right click کریں گے آپ کے پاس ایک list ہو جائے گی اور جب آپ اس list کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ایک option نظر آئے گا send to کا اور send to پر کرسن لانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک اور list show ہو رہی ہوگی اور اس کے اندر third point پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا desktop create shortcut اور دوستر یاد رکھئے گا ابھی میں نے یہ handbrick کا آپ کا software یہ desktop کی screen سے ہٹا دیا تھا یعنی آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ desktop کی screen پر اس وقت آپ کا کوئی ایسا handbrick software موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ right click کریں گے sorry right click کریں گے right click کرنے کے بعد send to پر جائیں گے desktop اور آگے لکھا ہے create shortcut جیسے ہی آپ اس option پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا software یعنی آپ کا software پر ایک shortcut icon کے طور پر آپ کو desktop screen پر نظر آ رہا ہے which means کہ اب آپ کو اتنی دور جا کر اس software کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا shortcut دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ 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 کریں گے affected کرنے کے بعد اس کو open کرنے کے یعنی یہ کو کچھ کچھ کر سکتے ہیں بشرت گئے کہ دیکچ ٹاپ شواند ایک کچھ دیکس دیکس دوستو آہم طور پر جب آپ ایکٹیو ونڈو کو کھولتے ہیں تو جب آپ اس کو منمائز کرتے ہیں تو تو آٹومیٹیکلی تاسک بار میں اس کا ایک آئیکن بنا ہوا آ جاتا ہے جو کہ ڈاکومنٹ آئیکن کہلاتا ہے اب آئیے اس کو میں آپ کو ایزیلی پریکٹیکلی سمجھاتی ہوں تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گا آپ یہاں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ تاسک بار کے اندر آپ کو کچھ آئیکن ڈزر آ رہے ہیں وہ کونسے آئیکن ہیں یہ وہ آئیکن ہیں جن کو میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں تو اس کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے تاس بار کے اوپر پین کر دیا لیکن ڈاکومنٹ آئیکن کونسے آئیکن ہوں گے جیسے کہ اب میں مائی کمپیوٹر پر کلک کرنے جا رہی ہوں ابھی آپ دیکھیں آپ کو ان آئیکن کے علاوہ کوئی آئیکن نہیں دکھ رہا ہوگا لیکن جیسے ہی میں مائی کمپیوٹر کی ونڈو پر کلک کروں گی یہ دیکھئے تو ایک ونڈو اوپن ہوئی اور ساتھ کے ساتھ اس کا ایک آئیکن بھی تاس بار کے اندر کریٹ ہو گیا جو کہلائے گا ڈاکومنٹ آئیکن اور اب میں اسی آئیکن کی مدد سے اس ونڈو کو منیمائز بھی کر سکتی ہوں اور میکسیمائز یعنی ری اسٹور بھی کر سکتی ہوں تو دوستو یہ تھا ڈاکومنٹ آئیکن اس کے بعد جو نیکس آئیکن ہے وہ ہے ڈسک ڈرائیو آئیکن دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں رام اور رام کے علاوہ ایک اور ڈسک ہوتی ہے جب آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو ونڈوز آپ سے پوچھتی ہے دورنگ انسٹالیشن کہ اس ڈسک کی کتنی پارٹیشنز کرنی ہے اور ان کو کیا کیا نام دینا ہے تو آپ یہ چیز آپ ڈسائیڈ کرتے ہیں تو جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور آفتر انسٹالیشن آپ جب اس ڈسک کی اسپیس وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ آئیکنز ہوتے ہیں جو کہ ڈسک ڈرائیو آئیکنز کہلاتے ہیں اور یہاں آپ کو اس تصویر میں یہ کچھ آئیکنز نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈیوائز اور ڈرائیورز کی اسپیس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو آئیکنز نظر آ رہے ہیں یہ تمام آپ کی ڈسک کے لیے آئیکنز ہیں اور یہ جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے لئے لئے آپ کوئی اپنے کمپیٹر کے اندر ڈال رہے ہیں کوئی خوابی ڈسک کر رہا ہے کوئی اس بی ڈرائیب لگا رہے ہیں تو اس کے لئے جو آئیکن فریقیز ایک ڈرائیب کو جو گزا ہوں یہ رسول یہ آئیکن آئیکن کا ٹاپک کمپیٹ ہوا ہم نے سیکھا کے آئیکن ہوتے کیا ہیں ان کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم نے سسٹم آئیکن اپکیشن شارٹکٹ ڈس ڈرائیب ڈاکیومٹ آئیکن کی ریجلز دیکھی نیکس لیکچر کے اندر ہم مزید ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو ایکسپلور کریں گے ماؤس اور کیبورٹ ایونس کی ریجلز دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ